اسلام علیکم میں ہوں نجم ساکیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلورنگ ویڈ نجم دجال کا خروج آخر و زما کی بڑی اور اہم نشانیوں میں سے ایک ہے اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال کے پاس ایسی گیر معمولی طاقتیں ہوں گی جسے دیکھ کر لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور اس کے پیچھے چل پڑیں گے اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال واقعی کوئی ایک جادوگر ہے کوئی مسیحہ ہے یا پھر ایک فتنہ اور اس موضوع پر کافی ویڈیوز بن چکی ہیں پر حقیقت یہ ہے کہ دجال صرف اور صرف ایمان والوں کے لیے ایک کھلی ازمائش ہے اور دجال کا ظہور ہمارے ایمان کو ازمانے کے لیے اللہ کے حکم سے اس زمین پر ہوگا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دجال کے اس قدر تفصیلی تعرف کے بعد اور اس کی فتنہ انگیزیوں کے بارے میں جاننے کے باوجود بھی آخر وہ کونسی بات ہے جو لوگوں کو اس کے پیچھے چلنے پر مجبور کرے گی تو دوستو آج کے حالات اور واقعات پر نظر ڈالی جائے تو نہ کسی حد تک ان تمام سوالوں کے جوابات ملتے ہیں بلکہ موجودہ دور میں جدید ٹیکنولوجی کو دیکھ کر اور بھی بہت سے سوالات جنم لیتے ہیں مثلا ایک حیرت انگیز ٹیکنولوجی جو اس وقت تمام دنیا میں متعارف کروائی جا رہی ہے وہ ہے سیون ڈی ہولوگرام ٹیکنولوجی ہولوگرام کا مطلب لیزر لائٹ کا انکاس ہے یعنی یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں لیزر لائٹ کا استعمال کر کے تھری ڈی ایمیجز بنائی جاتی ہیں اور اسی الفاظ سے لفظ ہولوگرافی نکلا ہے جس کا مطلب ہے اصل تصویر کا عقص یعنی تصویر کو اس طرح سے دکھانا کہ جیسے وہ بالکل اصل لگے یا جیسے جیتی جاپتی لگے ایک عام ہولوگرافی میں چیزوں کو صرف اسکرین پر دکھایا جا سکتا ہے جیسے موجودہ دور میں پروڈیکٹرز اس کی عام مثالیں ہیں لیکن اب جب سیون ڈی ہولوگرام کی بات کی جائے تو اس میں تصویر کسی سکرین کے بجائے بلکل حقیقی نظر آتی ہے اور بلکل ایتے ہی لگتا ہے کہ وہ چیز بلکل جیتی جاگتی آپ کی نظروں کے سامنے کھڑی ہو لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے جس کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہوتا اس نئی ٹیکنولوجی کی بقاعدہ نمائش لینڈن، امریکہ، چین اور دوبائی میں کی جا چکی ہے جن میں جنگلی جانوروں کو سیون ڈی ہولوگرام کے ذریعے پرفارم کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے کہ جس طرح وہ انسانوں کے درمیان موجود ہوں دوستو سیون ڈی ہولوگرام میں کسی ایک چیز یا سین کو چاروں طرف سے اس طرح کیپچر کیا جاتا ہے جیسے اس کے گرد بہت سارے فوٹوگرافرز کھاڑے ہوں اور وہ اس کی تصویریں لے رہے ہوں اور ان سب میں ٹائم اور روشنی کا بھی اہم کردار ہوتا ہے اور اس پروسس میں 3D ایمیجز لینے کے بعد اس کی کلر ایڈیٹنگ اور بیک گراؤنڈ ایڈیٹنگ ہوتی ہے جس کے بعد اسے لیڈر پروجیکٹرز سے گزارا جاتا ہے جن سے گزرنے کے بعد وہ تمام شوائیں ایک نکتے پر آ کر جمع ہو جاتی ہیں اور اس پوائنٹ پر ایسا ایمیج دیتی ہیں کہ وہ بالکل حقیقت معلوم ہوتا ہے اسی طرح حالیہ دور میں اسپیس میں بھی کچھ ہولوگرام سیٹلائٹس بھیجے گئے ہیں جو اسپیس سے زمین پر لہرے بھیجتے ہیں جس کے بعد وہ شوائیں زمین سے ٹکرا کر واپس اسپیس میں چلی جاتی ہیں اور آسمان پر تصویر بنا دیتی ہیں جس کی عملی مثالیں چائنہ اور کئی دگر ممالک میں بھی دیکھی گئی ہیں جنہیں فلائنگ سٹیز کا نام بھی دیا گیا ہے لیکن حقیقت میں وہ صرف سیونڈی ہولوگرافی تھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں دوستو اب یقیناً آپ لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ سیونڈی ہولوگرافی کا دجال سے کیا تعلق ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ دجال موسموں کے ردو بدل بارشوں کے برسانے مردوں کو زندہ کرنے اور اس قسم کے کاموں پر اختیار داہر کرے گا کہ لوگ یہ سب عملی مظاہرے دیکھ کر اس کے پیچھے چل پڑیں گے لیکن اس چیز کی حقیقت صرف یہی ہوگی کہ وہ سوے نظر کے دھوکے کے اور کچھ نہیں ہوگا اور یہی نظر کا دھوکہ آج ہم اس ٹیکنولوجی میں بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ سب ٹیکنولوجی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو کچھ دجال کے ساتھ ہوگا اسے میں خود اس کی نسبت بھی زیادہ اچھی طرح جانتا ہوں اس کے ساتھ دو چلتے ہوئے دریہ ہوں گے دونوں میں سے ایک بظاہر سفید رنگ کا پانی ہوگا اور دوسرا بظاہر بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی اگر کوئی شخص اس کو پا لے تو اس دریہ کی طرف آئے جسے وہ آگ کی طرح دیکھ رہا ہے اور اپنی آنکھ بند کرے پھر اپنا سر جھکائے اور اس میں سے پیے تو وہ تھنڈا پانی ہوگا اور دجال بے نور آنکھ والا ہے اس کے اوپر موٹا ناکونہ گوشت کا ٹکڑا جو آنکھ میں پیدا ہو جاتا ہے ہوگا اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کافر اسے ہر مومن لکھنے پڑنے والا ہو یا نہ لکھنے پڑنے والا پڑھ لے گا اسی طرح ہمیں ایک اور حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دجال کے بارے میں فرمایا کہ اس کے ساتھ پانی اور آگ ہوگی اور اس کی آگ تھنڈا پانی ہوگی اور پانی آگ ہوگا دوستو اب ان احادیث پر گور کیا جائے تو یہ چیز واضح ہے کہ دجال انسانوں کو نظر کے دھوکے میں مبتلا کرے گا یعنی وہ جسے تھنڈے پانی کا دریا بولے گا وہ اصل میں آگ ہوگی اور جسے آگ کا دریا کہے گا وہ اصل میں تھنڈے پانی کا دریا جس کا مطلب آج کی ٹیکنولوجی کے حساب سے یہی ہے کہ وہ ہولو گرام کے ذریعے سیٹلائٹس کا استعمال کرتے ہوئے زمین پر کسی بھی جگہ پر جو تصور چاہے گا پیش کرنے پر طاقت رکھتا ہوگا لیکن حقیقت میں وہ ایک دھوکہ ہوگا دوستو دجال کے اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کے پیروکار اس کے آنے کی تیاری میں مصروف ہیں اور ان ٹیکنولوجی کو دیکھ کر ہمیں ایسا ہی لگتا ہے کہ دجال ان ٹیکنولوجی کی مدد سے ہی انسان کو آسانی کے ساتھ گمرا کرنے میں کامیاب ہوگا اور جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ آج اے آئی اتنی طاقتور ہو چکی ہے کہ ہم اسے اپنی زبان میں کچھ بھی کرنے کا بولیں تو اس کا ترجمہ کرنا اس ٹیکنولوجی کے لیے کوئی بڑی بات نہیں یعنی ہو سکتا ہے ایک دجال اسی ٹیکنولوجی کا استعمال کرتے ہوئے اپنی بات بہ آسانی پوری دنیا تک پہنچا سکے گا دوستو غیر مسلموں نے اپنی اجادات سے انسان کو فروحی گناہوں میں جو آسانیاں فرہام کی تو کی لیکن اب عقیدے اور نظریوں کی وہ تباہی اور بربادی پھیلائیں گے جو ناسا کے مراکز میں تیار ہو رہی ہیں تو اس ٹیکنولوجی کے ذریعے آسمان سے غیبی آوازیں آنا بادلوں میں فرشتوں کا دکھنا اور آسمان پر جنت اور جہنم کا نظارہ کروانا کوئی بڑی بات نہیں اور دوستو یہ وہی باتیں ہیں جو آس سے چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں آگاہ کر کے گئے ہیں کیونکہ اس وقت کسی عام شخص کے لیے ان باتوں کا تصور کرنا بھی ناممکن تھا کہ بھلا ایسے کیسے ممکن ہو پائے گا لیکن آج جب ہم ان ٹیکنولوجی کو دیکھتے ہیں تو یہ ٹیکنولوجی ہمارے ایمان کو اور تازہ کر دیتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام چیزوں کا نقشہ آس سے چودہ سو سال پہلے کھیج دیا تھا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام نے اپنی اپنی قوموں کو دجال کے فتنے سے ڈرائیا ہے اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری پیغمبر ہیں جن کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آئے گا اور دجال کا سامنا بھی ہمارے نبی کی امت نے ہی کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دجال کی تمام نشانیاں اور آخر زمان کے حالات ہمیں بتا کر گئے ہیں اور انہوں نے ہمیں اس کا حل بھی بتایا ہے کہ جو شک سورہ کحف کی پہلی دس آیتیں یاد کر لے گا وہ دجال کے شرط سے محفوظ رہے گا اور سورہ کحف کی جمعے کے دن تلاوت کی بہت فضیلت بتائی ہے باقی آپ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ضرور ملا ہوگا اب میں ملوں گا آپ سے نئے انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت کیال رکھئے گا اور تھنکس فور واشنگ دس ویڈیو اللہ حافظ